مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ پانچ رمضان چودہ سوپہ تالیس ہجری مطابق پندرہ مارچ دوہزار چوبیس عویسوی موضوع فضیلت والا مہینہ سطیب فضیلت الشیخ لاکٹر بندر بلیلہ حفظہ اللہ ترجمہ محمد اقبال یاسین تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو تعریف کا مستحق اور عبادت کا سزاوار ہے اپنے فرما برداروں کی مسلسل نسرت و مدد کرنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے اخلاص برتنے والے کی گواہی جو اس کی وحدانیت کی سچی گواہی دے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ نے انہیں رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد بھیجا اور ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ہدایت دی اللہ ان پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے اور ان کے آلو اصحاب پر اور جنہوں نے آپ کا اتباع کیا اور آپ کی ہدایت کی پہجڑی کی ان پر اما بعد اے لوگوں میں تم کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی سعادت کی راہ اور سربراہی کی طرف لے جانے والا ہے اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو اے مسلمانوں یہ رمضان کا مہینہ ہے جو اپنی آب و تاب اور اپنی عطر بیز خوشبو کے ساتھ ہم پر سایا فگن ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے لوگوں پر رمضان آتا ہے اور رمضان ان کے لیے ضروری ہے ان کی روحوں کو اس سے بے نیازی نہیں ہے تاکہ خیر کے چشمیں ان کے دلوں میں جاری کرے اور ان کے نفسوں میں نیکی کے ماند پڑے احساسات کو جگائے اور ان کے ذہنوں میں اللہ سے تعلق کے سوئے ہوئے محرکات کو بیدار کرے ان کی فطرتوں کو اس صفائی و پاکیز کی طرف لوٹائے جس پر انہیں پیدا کیا گیا ہے رمضان شہواز سے کنارہ کش ہو کر نفس کو رام کرنے آسمان کی طرف روح کو بلند کرنے اور رحمت و شفقت کے ذریعے مالدار اور نادار کے درمیان فاصلے کو کم کرنے کا نام ہے اللہ کے بندوں رمضان میں بنیادی عمل روزہ ہے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اس کا پہلا فائدہ روزہ دار کے لیے تقوی کا حصول ہے اور یہ فائدہ ہی کافی ہے روزہ دار کو یہ فائدہ اس لیے حاصل ہوا کہ روزہ اس کی شہوت کو توڑنے اس کے نفس میں خاکساری پیدا کرنے اس کی خواہش کو کمزور کرنے اور غرور و تکبر سے اسے دور کرنے میں اثر انداز ہوتا ہے اللہ نے روزہ کی شان کو بلند کیا اس کا بدلہ و ثواب بہت زیادہ رکھا ابو حریر رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے نیکی دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا دی جاتی ہے اللہ نے فرمایا سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا وہ میری خاطر اپنی خواہش اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے روزہ داروں کے لیے ایک خاص دروازہ ہے جس سے وہ جنت میں داخل ہوں گے ان کے سوائے اس سے کوئی داخل نہ ہوگا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے قیامت کے دن اس میں سے روزہ دار داخل ہوں گے ان کے ساتھ ان کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا جب ان میں سے آخری فرد داخل ہو جائے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے روزہ دار روزہ کی درسگاہ سے جو عظیم ترین فائدے حاصل کرتا ہے ان میں سے اللہ تعالی کے لئے اخلاص کا حصول اللہ کے خوف کا گہرہ ہونا ہے روزہ پوشیدہ عبادت ہے جس پر اللہ صرف متطلع ہے چنانچہ اس کا اثر روزہ دار کے دل اس کے احوال و ایام میں سرائط کرتا ہے رمضان میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے روز و شب کی گھڑیوں میں اس سے زبانیں تر رہتی ہیں ایسا کیوں نہ ہو جب کی رمضان قرآن کا مہینہ ہے رمضان میں ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا اللہ نے فرمایا ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات جبریل سے ملاقات کرتے اور ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے رمضان اللہ کے لئے قیام کا مہینہ ہے اور جو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امیت سے رمضان کا قیام کرے اس کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانت لی ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں با ایمان ہو کر حصول ثواب کے لئے رمضان کا قیام کرے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے متفقہ علیہ روایت ہے اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن میں برکت عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے اپنے اور آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس سے مغفرت طلب کرو یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو فضل اور نوازشوں والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں عزت و بڑائی عزمت اور دائمی بقا میں ویکتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اللہ ان پر درود و سلام اور برکت نازل کرے اور ان کے آل و اصحاب پر اور قیامت کے دن تک ان کی اچھے سے پیروی کرنے والوں پر اما بعد اے مومنوں تمہارے رب نے اس مہینے میں عظیم نوازشوں اور وافر انعامات سے نوازا ہے چنانچہ جو اس نفع بخش موسم میں کامیاب نہ ہوا وہ کس موسم میں کامیاب ہوگا اور جو اس میں بھلائی کا توشہ لینے سے بیٹھا رہ گیا پھر وہ کب فلاحیاب ہوگا اور جس نے اپنے رب سے توبہ نہیں کیا وہ کب تک گناہوں میں پڑا رہے گا اور کب نیک بنے گا حدیث میں ہے اس شخص کی ناخ خاک آلود ہو جس پر رمضان آیا اور اس کی بخش سے پہلے رخصت ہو گیا اسے امام احمد و ترمیزی نے روایت کیا ہے یہ باتیں رہیں درود و سلام بھیجو اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہتر ہستی اور اس کی وحی و شریعت پر اس کے امین محمد بن عبداللہ پر اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل کر آپ پر آپ کے نکوکار اور پاک باز اہل خانہ پر اور مومنوں کی ماں ہیں آپ کی بیویوں پر اللہ چارو خلفاء ایمہ حنفہ ابو بکر عمر عثمان اور علی آپ کے تمام آل و اصحاب سے اور قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا اپنے جود و کرم سے ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے اکرم الکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کی قلعہ کی حفاظت تر اپنے مومن بندوں کی مدد فرما اے اللہ مسلمانوں کی پریشانی دور فرما مصیبت زدہ کی مصیبت دور کر قرضداروں کا قرض زدہ کرا دے ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا دے دے اے رحم الراحمین اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں سلامتی عطا فرما ہمارے سربراہوں اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمارے سربراہ اور ہمارے حکمران کو حق کامیابی اور راستی کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کو اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں عباد و بلاد کی بلائی ہو اے رب العالمین اللہ سرحدوں پر معمور ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما اللہ تنکہ حامی و ناصر مددگار و معین ہو جا اے اللہ ہم سے صیام و قیام کو قبول فرما اور راضی ہو کر اور خود سے قریب کر کے ہم پر احسان کر اے حیو قیوم اے زلجدال والاکرام سبحان ربکا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین